کہ اگر پوٹل میں پتہ نہیں کیا تھا کہ امریکل تھا پانی تھا کیا تھا میں تو نہیں پتا لیکن وہ کچھ بھی پھنکا جاتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان آپ الیکشن کروائیں آپ مقدمے نہ کروائیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان دونوں الیکشن کی تیاری میں اور الیکشن آئین کے مطابق جو آج امپورٹڈ گارمنٹ ہے اس کے اٹھارہ دن ان کے رہ گئے اور اٹھارہ دن کے بعد جو الیکشن آناؤنس ہوگا وہ آئین کا تقاضہ ہے کہ وہ سکسٹی ڈیز کے اندر اندر ہوگا اور ابھی ہم نے لیگل میٹنگ کی ہے اور کچھ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو بھی ہم نے علیدہ لیگل میٹنگ سے علیدہ بھی دیکھا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ ووٹر ہے جس کو ultimate sovereign کہتے ہیں اصل اقتدار ووٹر کے پاؤں میں ہوتا ہے اور اس کے ووٹ میں ہوتا ہے تو اس کو باہر رکھ کے نہ کسی دنیا نے ماننا ہے نہ کسی پاکستانی نے ماننا ہے اور نہ کسی آئین اور تمہاریت سے ماننا ہے اس لیے جو نواز شریف صاحب جس انتظار میں ہیں بیٹھے ہوئے اپنی کافی تھنڈی کر رہے ہیں وہ آ جائیں اور آ کے ہمارے ساتھ الیکشن لڑیں لیکن اس سے پہلے ان کے خلاف ایک ججمنٹ ہے جو لارجر بنچ ہی نائلی ختم کر سکتے اور نائلی تاہیان ہے جو آج جہاں گئے تھے وہاں آپ نے دیکھا ہے یا آپ لوگوں نے چلائی ہے کہ پوٹل اس لیے چیف جسر صاحب اسلام آدائی کورٹ اور جو اس نیا جو کامپلیکس ہے اس کی جو انچارج جسر صاحب ہیں ان سے میں دخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پرانا کامپلیکس ہے وہ نیسو تر بیتر جگہ ہے آج آپ نے دیکھ ریا کہ اگر پوٹل میں پتا نہیں کیا تھا کیمرکل تھا پانی تھا کیا تھا میں تو نہیں پتا لیکن وہ کچھ بھی پھانکا جا سکتا ہے so it's a very vulnerable place Thank you very much election commission election commission election commission election commission سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان آپ election کروائیں آپ مقدمیں نہ کروائیں شکریہ